موسیقی 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 انٹرنیشنل آئل کرائسس تھی اس کا بھی ایک پریشانی تھی ان سب کے باوجود ان سب پریشانیوں کے باوجود سرکار نے اس وقت جتنی نوکریہ پیدا کی وہ اس سرکار نے اس سال میں پیدا کی تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے ہمارے پردان منصری جی نے ابھی جو بچے دسویں اور باروی کی ککشا کا بورڈ کے اقزام دینے جا رہے ہیں ان سے بات کی ان سے کہا کہ آپ لوگ سٹریس گری ہو کر ٹینشن نہ لے کر بچوں اقزام دو تو میں یہ بات یہاں پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بچے آج اقزام دے رہے ہیں انہیں ٹینشن کیوں نہ ہو انہیں ٹینشن کیوں نہ ہو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب وہ یہاں سے اقزام پاس کر کے نکلیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا یا تو نوکریہ ہی نہیں ہوں گی نوکریہ ہوں گی ان کے ایڈورٹیزمنٹ نہیں نکلیں گے اگر اس کے ایڈورٹیزمنٹ نکل گیا تو اس کی جو اقزام ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اقزام ہو گیا تو اس کا ریزائٹ نہیں آئے گا ریزائٹ آگیا تو جوائننگ نہیں ہوگی تو وہ بچے کیوں نہ ٹینشن لیں کیوں نہ انہیں فکر ہو کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا تو میرا پردھان منتری جی سے آگرہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان بچوں سے کہتے کہ وہ سٹریس فری ہو کر ٹینشن فری ہو کر اقزام دیں ان کی جو ٹینشن جس وجہ سے ہے اس وجہ کو دور کرنے کا پریاز کرتے تو وہ شاید ایک سار تھک پہل ہوتی ہمارے پردھان منتری جی نے ایک بات اور کہی کہ یہ دیش جو ہے فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہے یعنی کہ سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ارتھ ویوستہ ہے اور انہوں نے اس کی در کہی ساڑھے سات پرسنٹ کے قریب یہ ہماری ارتھ ویوستہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی بات کے دوران میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اب ہی چھپیس جنوری آئی تھی گر تندھ ویوست ہم سب نے منایا اور میں یہ مانتی ہوں کہ آزاد ہندوستان کے دو پرف سب سے بڑھے ہیں ایک پندھرہ آگاست اور ایک چھپیس جنوری جسے میں بھی بہت شوق سے مناتی ہوں تو جب چھپیس جنوری آئی تو دارالعلوم دیو بند جو کہ آپ سب ہی جانتے ہیں اس ملک کے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اس کی کیا جگہ ہے دارالعلوم نے اپنے سٹوڈنٹس کو ایک سرکولر جاری کیا سرکولر میں یہ لکھا تھا کہ بچوں آپ لوگ بینہ وجہ ایدھر ایدھر مجھ جانا اگر کچھ ضروری کام ہو تب ہی اب باہر نکلنا ورنہ گھروں میں رہنا وجہ کیا تھی وجہ تھی خوف ڈر اپنی سیفٹی کا ڈر تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس ملک کے اٹھارہ سے بیس کروڑ لوگ در اور خوف کی زندگی جی رہے ہیں تو یہ ملک اگر ساڑھے سات پرسنٹ کی جو گروتھ ریٹ ہے پا ہی نہیں سکتا اور اگر پا لے تو اس کا کوئی مائنے نہیں ہے اگر بیس کروڑ لوگ ڈر اور خوف کی زندگی جی رہے ہیں تو اس گروتھ ریٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس بات کو میں اپنے چار پوائنٹ سے آپ کو پروو کروں گی کہ کس طرح لوگ یہاں پر ڈر اور خوف کی زندگی جی رہے ہیں پہلا پوائنٹ سب سے پہلا بھارتیا جنتہ پارٹی کے جو پریسیڈنٹ ہے مسٹر امیت شاہ انہوں نے ایک منز سے اعلان کیا منز سے انہوں نے کیا اعلان کیا کہ وہ سٹیزن امنٹمنٹ بل لہ رہے ہیں جس میں پانگلہ دیش پاکستان افغانستان سے آنے والے ہندو سکھ بود عیسائی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں یہاں پر اگر وہ آتے ہیں تو ان کو ناگرکتہ ملے گی سیدھی سیدھی بات ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر ہر ایک کو ناگرکتہ ملے گی تو یہ آپ کے لیے سوچنے کا میں ایک سوال چھوڑ دی ہوں پوائنٹ نمبر ٹو یو پی کے چیف منسٹر مسٹر یوگی آدیتیانات نے دو ہزار تہرہ کے مزفرنگر دنگے میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے اٹس لوگوں کو بری کر دیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار تہرہ کے جو مزفرنگر میں جھگڑے ہوئے تھے ہندو مسلم جھگڑے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر ٹینٹوں میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے کڑکتی تھنڈ میں وہ ٹینٹ میں تھے اور ان کے بچوں کی موت ٹکھ ہو گئی تھی وہ وہاں پر کس امانویہ اسکتی میں رہ رہے تھے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا تو ان کو ان حالات میں پہنچانے والے اٹس لوگوں کو انہوں نے بری کر دیا یہ کہہ دیا کہ ان کے اوپر پولٹیکل چارجز تھے اور یہ بھی کیا بینہ کورٹ کے پرمیشن کے تو یہ تو وہی بات ہو گئی قاتل بھی وہی شاہد بھی وہی منصف بھی وہی شاہد وٹنس منصف جج قاتل بھی وہی شاہد بھی وہی منصف بھی وہی ٹھہرے اقربہ میرے قتل کی قتل کا دعویٰ کریں تو کریں کس سے تیسری تیسرا ایگزامپل ہے میں تیسری بات آپ کو دے رہے ہوں وہ ہے کہ مہراشترا میں بومبی والی ایک جگہ ہے ڈومبی والی وہاں پر بی جے بی کے ایک نیتہ ان کی دکان سے بہت بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت کیے گئے نام تھا ان کا دھننجے کلکرنی ان کی دکان سے جو اسلح برامت کیے گئے اس میں ایک سو سات بندوقیں تھیں اور ایک سو آٹھ دریقے کے الگ الگ ہتھیار تھے وہ ایک قرعہ زخیرہ تھا لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ ان کو دھننجے کلکرنی کو کسی نے یہ کہا کہ یہ کوئی آتنگوادی گھٹنا کرنے جا رہے تھے یا ان پر NSA یا راسکہ لگی یا ان کا کسی آئیسیس کے موڈیول سے سمبند ہونے کے بارے میں کوئی بات ہوئی اب ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچئے کہ اگر ان کا نام دھننجے کلکرنی ہو کر سلیم ہوتا تو کیا ہوتا جوتھی چیز ابھی آپ نے دیکھا کہ گھٹنٹو دیوست کے پہلے کے بعد تیس جنوری جس دن گاندھی جی کی پونڈے دیتی تھی آلیگرڈ میں اکھیل بھارتی ہے ہندو مہا سبھا کی مہا سچیو پوجہ شکون پانڈے نے گاندھی جی کا ایک کتلا بنا کر اس پر ٹوئے گن سے بچوں کے کھلونے والی گن سے ایک ان پر گولی چلائی اور اس میں سے خون بھی نکلا اور یہ چیز انہوں نے کوئی دوے ڈھکے ڈھنگ سے نہیں کی اس کو کرنے کے لیے انہوں نے پورے میڈیا کو بلائیا اور اس کے سامنے کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت پیدا ہوئی ہوتی تو یہ کام میں کرتی نا کی مہاتمہ گوٹ سے انہوں نے گاندھی جی کے لیے گاندھی شبز کا استعمال کیا اور گوٹ سے کے لیے مہاتمہ گوٹ سے تو آپ نے سنا کہ کیا ان کے اوپر راسوکہ لگی راسوکہ تو چھوڑی ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی تھی اور ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی تھی برسو چھے تاریخ کو ان کو نویڈا کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے سنا کہ ان کے اوپر کوئی دیش دروہ کا مقدمہ چلا یا کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے یعنی راشو دروہ کی بات کی ہے اب آپ اس کو ایک منٹ کے لیے پلٹ کے سوچئے اگر ان کا نام پوچا شکن پانڈے نہ ہو کر سلمہ ہوتا تو کیا ہوتا تو میرا کہنا یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی میرا جو آخری اور پہلی امید اس دیش کی جنتہ ہے اس دیش کی جنتہ پر مجھے پورت بھروسہ ہے کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ اس دیش کی جنتہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ سیکیولر ہے جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کیوں بولا کیونکہ ہزاروں سال سے ساتھ رہتے رہتے ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا آ گیا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے جب آپ بھر سے نکلتے ہیں چھوٹے موٹے سبزیلی بازار گئے دھر گئے دھر گئے آپ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے جس سے بات کی وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے کیونکہ آپ کا دماغ سیکیولر بائنگ سیکیولر طریقے سے بنا ہوا ہے جینیٹیکلی موڈیفائیڈ ہو چکا ہے آج ہندوستانی لیکن یہ تب تک رہتا ہے جب تک یہ چیزیں آپ کے دماغ میں نہیں آتی نمبر ایک پولیٹیشنز جب وہ پولیٹیشنز آپ کو باٹنے کی باتیں کرتے ہیں تب آپ کے دماغ میں زہر بھرنا شروع ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں انہی پولیٹیشنز کی آئی ٹی سیل جو ان کی آئی ٹی سیل ہے اس کا کامی یہی ہے کہ جھوٹے پھڑکاؤ اور زہریلی چیزوں کو ٹویٹر ووٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا اور ان کے دماغوں میں زہر بھرنا اور چوتھی چیز ہے گودی میڈیا اس میڈیا کو دن رات ہندو مسلم سکھانے کی علاوہ اور کچھ نہیں انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ سڑک پر سڑک پر چھاتر اگر اپنے پرکشہ کو لے کر اندولن کر رہے ہیں یا کوئی چکشک جو ہیں اپنے ویدن کو لے کر اندولن کر رہے ہیں انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے انہیں تو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ آج کس نے وندے ماترم بولا اور کس نے وندے ماترم نہیں بولا لیکن یہ ذمہ داری چارے کو بڑھائیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی جو نعرہ ہے اس نعرے کو زندہ کریں اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات فتم کروں گی میں ایک بہت پوزیٹیو انسان ہوں اور میرا ابھی بھی یقین ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ میرا جنون نتیجہ ضرور لائے گا میرا جنون نتیجہ ضرور لائے گا کسی ساہ سمندر سے نور پائے گا کسی کے ساتھ اپنی بات فتم کرتے ہوں جائے ہیں